ڈائنیمک مائکرو فون چاہیے اور قیمت میں بھی کم ہو تو آج کے ویڈیو ہے آپ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں بول چال اور مجھے کہتے ہیں عدیل شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم مائک ریویو سیریز کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا نہیں کیا تو فوراں سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آج ہم جس مائک کا ریویو کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے جی سیمسن کمپنی کا یہ بہترین سا مائک آر ٹونٹی ون ایس جو قیمت میں بھی بہت کم ہے اور کالٹی میں بھی بہت ہی شاندار ہے اس کی کیا کالٹیز ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں سب ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں اینڈ میں جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو اس مائک کی آواز بھی سنائی دے گی ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں اگر ہم اس کے ڈبے کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آر ٹین ایس جو ہے وہ بیسیکلی کریوکی کے لیے یوز ہوتا ہے آر ٹونٹی ون ایس جو ہے وہ ووکلز کے لیے اور پریزنٹیشنز کے لیے اور ان کا ایک اور موڈل ہے آر ٹھرٹی ون ایس یہ کانسرٹس اور سٹیج کے لیے تو ہم نے جو لیا ہے وہ آر ٹونٹی ون ایس ہے یعنی ہمارا زیادہ کام ووکلز کے اوپر ہوتا ہے تو ہم نے اس لیے یہ مائک رو فون کو چوز کیا ہے اس کے ڈبے کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ اگر ہم تھوڑا سا یہاں پر دیکھیں تو کہتے ہیں جی دائنیمک مائک رو فون ہے اس میں ووکلز ہے ظاہر اسی بات ہے ونڈ سکرین اس کے اوپر ہی لگی ہوئی ہے یعنی الگ سے آپ کو پاپ فلٹر اس طریقے سے جو ہے وہ ونڈ شیلد لگانے کی ضرورت نہیں ہے آن آف اس کے اوپر سوچ ہے مائک سٹینڈ کلپ اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے ساتھ ہمیں ایکزل آر ٹو ون بائی فور کا جو کنیکٹر ہے اس کے ساتھ یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے فریکوینسی رسپونس اس کے بعد شیئر کیا ہوا ہے پولر پیٹرن شیئر کیا ہوا ہے کارڈیوڈ پولر پیٹرن ہے پھر آوٹپورٹ اور اس کی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈبے کے اندر آپ کو مل جائیں گی دیر نہیں کرتے جی ہم اس کو کرتے ہیں اور آلیڈی میں نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے کیونکہ چیک کر کے جو ہے وہ میں اس کو لایا تھا کہ مسائل نہ ہوں آپ کے لیے ریویو کے لیے یہ آیا ہے مائک تاکہ آپ لوگوں کو اس کی قیمت کا بھی اندازہ ہو سکے اور باقی ساری چیزیں بھی تو ہم اس کو کرنا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد جیسے ہی ہم اس کا بوکس اوپن کرتے ہیں تو یہ خوبصورت سا ایک مائکرو فون ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے کچھ اس طرح سے تو اس کو ہم نکالتے ہیں کیبل اس کے ساتھ ہی اسی طرح سے پلگ ان ہوتی ہے تو بڑے احتیاط سے مائکرو فون کو جو ہے وہ آپ نکالا کریں یہ ہے جی اس کا کنیکٹر یہ کس پرپس کے لیے ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کے ساتھ کیبل اس کی آئی ہے اس کو بھی ہم نکالتے ہیں اور اس ڈبے کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ جو معاملات ہیں ان کو باقی دیکھ سکے یہ ہے جی آن لائن پرڈکٹ ریجسٹریشن آپ یہاں پر ریجسٹر کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ اس کا جو پورا مینول ہے مینول کیا ہے یہ میرے خیال میں انہوں نے ایڈریسز وغیرہ دیئے ہوئے کہ آپ یہاں یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ پچیز کر سکتے ہیں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بھی ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اس کو بھی سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں یہ کلپ ہے جیس کا کہ آپ اگر کسی سٹینڈ کے ساتھ لگانا چاہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں سیمسن کی اس کے اوپر برینڈنگ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور بہت ہائی فائی کالٹی نہیں ہے اور بہت زیادہ لو سٹینڈرڈ کی کالٹی نہیں ہے لیکن اچھی کالٹی کا یہ آپ کو کلپ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی کیبل کی بات کریں تو ایکزل آر کیبل ہے یہ اور ایکزل آر کیبل سے یہ 1.4 کا جو کنیکٹر ہے اس کے ساتھ بسیکلی یہ آتی ہے 1.4 کنیکٹر یعنی اگر دوسری سائیڈ پر آپ کی ایکزل آر پن نہیں ہے تو آپ یہ والی کیبل لگا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے اس میں لگانا ہے ڈی ایس ایل آر میں لگانا ہے تو آپ اس کیبل کو اس کے اوپر اس طرح سے لگائیں گے اور اس کو آپ اپنے کیامرا کے اندر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی اور کیبل کی کالٹی کی اگر ہم بات کریں تو کیبل کی کالٹی بہت مزے کی ہے اور اس کے اوپر بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لو نوائز مائکرو فون کیبل یعنی نوائز جو ہے نا وہ اس کے اندر بہت کم آئے گا اچھا جی اس کے بعد ہم اس کے اوپر اس کو لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو کنیکٹر ہے اس کے اندر کوئی اس طرح سے ہمیں پلے آتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا اس کے اندر آلریڈی وینڈ چھیلڈ لگی ہوئی ہے یعنی جو میں نے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے یہ والی چیز اس کے اندر ہی لگی ہوئی ہے اور یہاں پر ہمیں آن اور آف کا سوچ بھی دیکھنے کو مل تھا یعنی اگر آپ نے مائک کو آف کرنا ہے تو آپ آف کر سکتے ہیں آن کرنا ہے تو آپ آن بھی کر سکتے ہیں اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی آن آف کا بھی اس کے اندر اور یہاں پر آپ کو سیمسن کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی آر ٹونٹی ون ایس کے ساتھ ایک بہت اچھا مائک ہے اس کی کالیٹی چیک کرتے ہیں اب اس کے بعد جو ویڈیو ہوگی وہ اس مائک کی آواز کے ساتھ ہوگی لین جناب اب جو آپ کو آواز کی کالیٹی سنائی دے گی کتنی بیس ہے اس کے اندر کتنی ٹریبل ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ اچھے سے اس کا موازنہ کر سکیں گے میرے پاس یہاں پر اب لگا ہوا ہے سیمسن کا آر ٹونٹی ون ایس ڈائنیمک مائکروفون یہ کہاں سے آپ کو ملے گا نیچے ڈسکرپشن بار میں مکمل میں ایڈرس شیئر کر دوں گا وہاں سے آپ جا کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے پانچ ہزار دو سور پیس صرف اس کی قیمت ہے پر اگر آپ جا کے میرے چینل کا بتائیں گے تو کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈسکاؤنڈ یا اس کے اندر کوئی کمی پیشی آپ کو ضرور جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی تو میرے پاس سب مائک آتے رہیں گے ان کے ریویوز میں کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ میں ساؤنڈ کالٹیز میں آپ کو چیک کرواتا رہوں گا ڈائنیمک مائکروفون اور پانچ سے سات ہزار روپے کی قیمت میں جو لوگ مائک لینا چاہتے ہیں تو میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ اچھا مائکروفون ہے آپ لے سکتے ہیں اس کو کسی بھی آڈیو انٹریفیس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں مکسر ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کا زیادہ تر کام ووکلز کا ہے تو یہ بہترین مائکروفون ہوگا آپ کے لیے امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ انبوکسنگ اور ساتھ میں جو ٹوٹلی اس کا وائس کا ریویو تھا وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور بتائیں اگر اچھی لگی ہے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور نیشے کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور اگر نہیں اچھی لگی تب بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا لکھئے گئے دیر سارا خیال مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ